پاکستان واپسی کیا ڈیسائیڈ ہوا فائنلی اس میٹنگ میں جی بلکل بزری آزم شہباز شریف کی یہ دوسری اہم بیٹک تھی اپنے خاندان کے امراض اور اس دوسری اہم بیٹک میں 15 افتوبر کی جو ڈیٹ ہے وہ واپسی ہوگی میاں محمد نواز شریف کی یہ اتفاق کیا گیا ہے ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میاں محمد شہباز شریف نے پہلے یہ کہا تھا کہ ستمبر کے آخری آفتے میں میاں محمد نواز شریف پاکستان جائیں گے لیکن اب پاکستان میں عرباب اختار کے ساتھ باتی کے بعد یہ دیڑ تبدیل کی گئی ہے اور اس پر مزید مشاورت کے لیے اس وقت دونوں صحابق مزرع آزم پاکستان میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف اس وقت حسن نواز کے دفتر میں موجود ہیں اور وہاں پر وہ پی ڈی ایم کی قیادت کے علاوہ اپنی جو جماعت ہیں ان کے قائدین کے ساتھ وہ اجلاس میں شریک ہیں اور میں آپ تو بتاتا چلوں کہ یہ ابھی اپیشل آنونسمنٹ نہیں کی گئی یہ ہمارے جو فیملیز رائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پندرہ اکتوبر کی جو واپس یہ ہے اس کی تاریخ پر شریف خاندان نے اتفاق کر لیا ہے لیکن حتمی اعلان جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف خود کریں گے جس کے لیے ابھی انتظار کرنا ہوگا جی اچھا تبرز یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے ستمبر کا ڈیسائیڈ ہوا تھا لیکن اب اکتوبر کی پندرہ تاریخ کہی جا رہی ہے تو کیا اس سے بھی آگے دسمبر تک بات جا سکتی ہے یا پھر اکتوبر فائنلی ڈیسائیڈ ہو گیا جی بالکل ابھی ساتھ تو جو تاریخ بتائی گی ہے کیونکہ پاکستان کی جو مجودہ سیاسی صورتحال ہے وہ لمح بلمح تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک اعلی شکریت کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے ستمبر کے آخری ہفتے میں تو اس کو ملوزے خاصتہ رکھا گیا ہے کہ اس کے بعد ہی میاں محمد نواز شریف کی واقسی جو ہے وہ بہتر ہو گیا اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا جو استقبال ہے وہ بے مثال ہوگا جس کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں تو اب یہی کہا جا رہا ہے کہ جو قانونی ہوم برک ہے وہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے تو اس لیے شہباز شریف نے یہ تجویز دی ہے خاندانی جو بیٹک ہوئی ہے دوسری اس میں کہ اب ستمبر کے بجائے پندرہ اکتوبر جو ہے وہ واقسی کی دیٹ ہوگی لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حتمی اعلان ان کی طرف سے ابھی نہیں کیا گیا لیکن یہ فیملیز رائے نے کنفرم کیا ہے اس دیٹ میں کچھ رتوں بدل ہو سکتی ہے حالات کو مدرد رکھتے ہوگے بہت شکریہ چودری تبریز آگاہ کر رہے تھے پاکستان پیپلس پارٹی